اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تیس نیس کر دیا تو اس کے دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا حلاقو خان مکہ اور مدینہ پر یلگار کرنے والا تھا جب وہ منگول زیادہ بجلی بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا یہ مرد مجاہد تھا ایک منگول سردار برکے خان جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاکان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا برکے خان بچپن سے انتہائی ذہین جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا برکے خان کو روس کا علاقہ دیا گیا لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا بارہ سو اکسٹر ڈیسویں تک برکے خان کی سلطنت کفکار کے پہاڑوں سے لے کر بلگاریا کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سردیں مزید پھیلتی گئی روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے اور وہ فتوحات کے جنڈے گاڑنے کے بعد سینٹرل ایشیا کی طرف واپس لوٹا اور بخارہ شہر کے اندر پڑاؤ کیا اسے خبریں ملی تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ حلاقو خان اہلے خانی نے بغداد کی انڈ سے انڈ بجا دیا ہے اور اسلامی حکومت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے بچوں عورتوں اور بڑوں سمیت لاکھوں نہیتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس نے کھوپڑیوں کے منار بنا دیا ہے بغداد کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہر ہے علم اور ریسرچ کی کتابوں کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ تعداد کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سیاہی سے پانی کا رنگ کالا ہو چکا ہے اسے یہ بھی بتایا گیا کہ حلاقو خان اپنی ان ہلاکت خیزیوں کو مزید بڑھا کر اسلامی ملک مصر تک لے جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اب وہ مصر کی مملوک سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے حلاقو خان بسے پردہ سلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا برک خان کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ حلاقو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاکان عظم یا چیف بننے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جبکہ برک خان ایسی صفاقیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا کیونکہ اس کی ماں بوتے خان اپنے بیٹے برک خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی اقانیت کے بارے میں اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برک خان کو خوف خدا دلاتی رہتی تھی اس لئے برک خان حلاقو خان کی صفاقیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا وہ شدید خوش مند تھا اس لئے اس نے بخارہ کے مشہور عالم دین صوفی سیف الدین کو طلب کیا سمرکند اور بخارہ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چگتائی خان کے اسے میں ہے تھے جبکہ سلطنت کا نظام چلانے کے لئے اس نے اپنے سپا سلار کو وزیر بنایا چکتائی خان کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کی تقسیم پر اس کے بیٹوں کے درمیان جگڑے بھی ہوئے لیکن جلدی اس کے بیٹوں کے درمیان صولہ بھی ہو گئی چکتائی خان اگرچہ ایک بہت ہی بے رہم جنگ جو تھا لیکن برحال اس نے مسلمانوں کی مساجد اور کبھی بھی عیسائیوں کے گرجہ گھر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا سلطنت کی مضبوطی کے لئے اس کی اولاد نے ترک زبان بھی سکھی اور ترکوں جیسا رہن سین بھی اختیار کیا اس لئے مورخین نے چکتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نصب بھی چنگیز خان اور منگول خاندان سے جا کر ملتا ہے جہاں ہندوستان میں سلطنت مغلیہ تین سو سال تک قائم رہی چکتائی خان کے مسلمان وزیر سعدالہ بیگ نے بخارہ کے اندر ایک بہت بڑی خان کا اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا اور برک خان کی طرف سے اسی خان کا کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا گیا اس بلند کردار صوفی نے برک خان کے سامنے ہلاکو خان کی تمام صفاقیت کو بالکل کھول کر ایسے بیان کیا کہ ہلاکو خان نے ایک لاکھ سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو بینہ کسی قصور کے صرف ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے قتل کر دیا ہے اس نے کتب خانوں اور شفا خانوں کو بھی آگ لگا دیا ہے اور بغداد جو کہ مسلمانوں کا کسی زمانے کے اندر گھر تھا مکمل طور پر بلکل اجڑ چکے ہیں اور مسلمان دربدر ہو چکے ہیں پھر اس صوفی نے برک خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور تین دن تک دلائل دینے کے بعد بلاخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برک خان نے چھ سو ساٹھ ہجری بارہ سو اکسٹھ اسویں کے اندر اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا برک خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارہ کے صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ برک خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے اور چچا ذات بھائیوں کو مختلف جگہوں پر شکفت فاش دی اور اپنی آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا یہ واقعہ دراصل ہے کیا آئیے جانتے ہیں ہلاکو خان نئے خاکان اعظم یا چیف کی سیلیکشن کے لیے مجلس کرول تائی کے اندر شرکت کے لیے سینٹرل ایشیا روانہ ہو چکا تھا اس نے اپنا ایک لشکر مصر کے لیے روانہ کیا جسے بری طرح سے شکست ہوئی مصر کے اندر اس وقت رکن الدین بیبریس کی حکومت قائم تھی جس کے اندر شام، اردن، سعودی عربیہ جس میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات بھی شامل ہیں مملوک سلطنت کا حصہ تھے جس کا مطلب کہ مصر کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو کی فوجیں اجازے مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جاتی اور جیسے ہر اسلامی مالک کی کسی مفجد تک کوئن لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا تو کیا وہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس ترین مقامات کو اس تباہی میں چھوڑنے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے پھر چاہے تو وہ ایک چھوٹے سے پرندے کو اس کام کے لیے چن لے یا پھر منگول یا تاتاریوں جیسی ایک وحشی قوم سے ہی ایک مرد مجاہد کو جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے اور برکے خان نے اسی موقع پر اسلام قبول کر لیا جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپاہ سلار کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بیچین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرولتائی سے مشورہ کر کے سینٹرل ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر کو لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور اس لشکر میں اس کا بیٹا ممنہ کے سپاہ سلار کی حیثیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا مملوک کچھ خوفتہ تو تھے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے کیونکہ وہ بھی ترک نسل کے بہت ہی بھادر انسان تھے جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی مفجدوں اور گھروں کے اندر مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جارہے تھیں مسلمان ہونے کے بعد برکے خان نے ویبریز کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور بالکل ایک ایسا ہی خط اس نے ارتگل غازی کو بھی لکھا اور اپنے تحامن کا یقین دلایا برکے خان کے مسلمان ہونے کی خبر پر جہاں عالم اسلام کے اندر خوشی منائی گئی وہیں ہلاکو خان اور سلیبیوں کا جن کا آپس کے اندر اتحاد بن چکا تھا اس کو بھی شدید نقصان پہنچا اور یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو گئے برکے خان وہ واحد لیٹر ہے جس کے لیے عالم اسلام کے اندر یعنی مصر میں مملوک سلطنت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ برکے خان کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہلاکو خان نے جب برکے خان کو مصر آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا لیکن جلدی اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہلاکو خان کی فوج جرہ ہی دیر کے اندر سمل گئی اور برکے خان کی فوج کو دکیلنے کے اندر کامیاب رہی مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے چاروں طرف بہت زیادہ برف جمع ہوئی تھی یہاں پر ایک دریاء بھی تھا جس پر برف کی ایک موٹی تیہ جم چکی تھی برکے خان کے بتیجے نے جورت کا مزارہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور این دریاء کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی عادی فوج برف ٹوٹنے کی وجہ سے اس دریاء کے اندر ڈوب کر مر گئی یہ ہلاکو خان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا اور بہت ہی غیر متوقع حالات تھے کیونکہ برکے خان یہاں پر خود سے نہیں آیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیلہ بنا کر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا اس بدترین شکفت کے اندر ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان بھی پسپا ہو کر فرار ہو گیا اور برکے خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آزربائی جان چلا گیا جہاں سے اس نے سردوں پر حملے جاری رکھے مگر ایک طرف برکے خان دوسری طرف بیبریس اور تیسری طرف ارتگل گازی کے تابر توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا مشکل کر دیا تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری جو کہ خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے ان سکرستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے برکے خان کے سپائی ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی حدف ہی نہیں تھا اس کے سپائی حمد ہار کر اس کا ساتھ چھوڑ کر یہاں وہاں پھیلنے لگے کیونکہ بہت سے تاتاری برکے خان اور بیبریز کے اتحاد سے خوف ادا ہو چکے تھے اور بہت سے برکے خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے متاثر ہونے لگے تھے یعنی اس وقت تاتاری واضح طور پر دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے ایک تھے اسلام دشمن اور دوسرا اسلام دوست اسلام دوست تاتاری خود کو برکے خان کی طرف منصوب کرنے لگے ان میں سے جو شامی سردوں کے آس پاس مجود تھے انہیں برکے خان کی دور دراز واقعہ مملکت میں جانے کی بجائے مصر میں جانا بہتر محسوس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے مصر کا روح کرنے لگے یہ وہی لوگ تھے جو کہ ہلاکو خان کے ساتھ مل کر مصر کے سلطان بیبریز سے لڑائی کرنے کے لیے یہاں پر حملہ آور ہوا تھے لیکن مصر کے سلطان بیبریز نے اس وقت ہمدردی کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں کو پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی انہیں رہنے کے لیے مکان دیئے یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر یہ سب تاتاری ایک کے بعد ایک مسلمان ہونا شروع ہو گئے یہ پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے معافی مانگ رہے تھے ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی ایسی مثال نہیں تھی کیونکہ یہ لوگ تو صرف مرنا یا مارنا ہی جانتے تھے سلطان نے ان کی بہت زیافت کی انام و اکرام سے نوازہ اور رہائشیں دی حلاقو خان اپنے تایہ ذات بھائی برکے خان کے ہاتھوں شکف در شکفت کے غم اور اہل خانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا جس کی وجہ سے اس کا سر پتھروں سے گسیڑتا ہوا دور تک گیا کیونکہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر پسا ہوا تھا یقینا یہ اس مالک کی طرف سے عذاب تھا جس کے کنٹرول میں دنیا و کائنات کا نظام ہے آٹھ فروری بارہ سو پینسٹھ کو حلاقو خان زخموں کتاب نالاتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا جس کے بعد اس کے بیٹے الجائتیو خان محمد بن بندہ خدا غزان خان اور غوان خان بھی ایک لاکھ ستر ہزار منگول تاتاریوں کے ہمراہ عورت ابراہیم عبودی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرب با اسلام ہوئے آگے چل کر انی مسلمان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمن اکمرانوں کو زیرو زبر کر کے ڈھیر کر دیا اور جو طاقت یہ وحشی قوم پہلے تباہی اور ظلم پھیلانے کے اندر لگایا کرتی تھی اب وہ اسلام کو بچانے کے اندر لگانے لگی اور علامہ محمد اقبال نے انی منگول تاتاریوں کے متعلق جواب شکوا کے اندر کچھ یوں بیان کیا ہے ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ